اسلام علیکم my youtube viewers and welcome back to my channel and welcome back to another vlog اور آج ہے جی منڈے اور ہم جا رہے ہیں میں اور میری سسٹر ہم جا رہے ہیں پپو کے پاس پپو کے سکول جا رہے ہیں کیونکہ انہیں ہلپ چاہیے تھی اپنی کلاس ڈیکوریشن میں سو چینج میں نے کر لیا ہے اور جلی سب تیار ہوتے ہیں تیار بھی میں ہو گئی ہوں منٹوں میں اور بس اب جائیں گے رکشے پہ کیونکہ میں تھوڑا لیٹ جا رہی تھی اس لئے بس رکشے والے کا ویٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے نائن او کلوک اور سکول میں پہنچ گئی ہوں اور ابھی ہم پہلے ناشتہ کریں گے اس کے بعد اپنی جو ڈیکوریشن کے لیے جو بھی کام ہے وہ کرنا سٹارٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گے کہ ہم لوگوں نے کیا بنایا ہم نے کیسے کلاس ڈیکوریٹ کی اور ابھی ہپو جا رہی ہیں ہمیں دکھانے کلاس روم اور ابھی ہمیں کلاس روم دیکھیں گے پہلے اسلام علیکم اور یہ سکول کافی بڑا ہے کلاس رومس بھی بہت ہیں کلاس روم سے بہت ہے خورڑ ہوں اتنے لمبے لمبے ہیں اور جو اس کا گارڈن ہے جو پارک سے بنایا ہے وین ہیں وہ بہت اچھی ہے پلی گراونڈ جو ہے اور اس کے بعد ہم کوک ایک فرنڈ کی کلاس میں چلے گئے جو اس کے کلاس کے لئے انسے مل رہے ہیں اور ابھی ہم آئے ہیں او کے باز ہمیں یہ ہے ائر آئی ہے اس سے پہلے خوبہ پ پایپ تھی کیونکہ یہ سکول 50 کا عورمن کا سٹلنر ہے سو فیفت کے بعد بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے دوسری گورنمنٹ سکول میں اس سال جو آئی ہے وہ ون کلاس ہے دوبارہ سے اس لئے اسے ہی سات سے ساری وہ کرنی تھی جو ڈیکوریشن وغیرہ تھی یہ جو بھی چار سپنانے تھے وہ ون کلاس کے بچوں کے حساب سے سو ابھی ہم واپس کلاس میں چلتے ہیں اپنی جو بھی کٹنگ وغیرہ ہے چیزوں کی کرنی ہے یا جو بھی ہم نے ڈروائنگ کرنی ہے وہ ادھر بیٹھ کے کریں گے اور بعد میں جو پیسٹنگ وغیرہ والا کام ہوگا وہ اس کلاس میں ہم آکے جلی سے کر لیں گے اور یہاں پہ کلاس میں جاتے ہوئے ایک اور روم آیا تھا جو کہ بچوں کے سیشن کے لئے ہوتا ہے ایک ٹیچر ہوتی ہے میں ان کا نام بھول گئی ہوں تو یہاں پہ بچوں کے سیشن ہوتے ہیں جو اپنورمل ہوتے ہیں بچے یا تھوڑے سلو ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے لئے ایک الگ روم بنایا گیا ہوتا ہے ٹیچر کے لئے اور یہ بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا انڈیکوریٹ کیا ہوا تھا مجھے تو ملک کافی اچھا لگا اور کلاس میں آ چکے ہیں اور پہ جو ڈیکریشن کا چیزیں بغیرہ کٹنگ بغیرہ کرنی ہیں وہ سارے نکال لیں ہیں اور ہاف سے زیادہ ہمارا کام ہو چکا ہے ابھی بس کٹنگ تھوڑ سے رہ گئے یہ وہ کمپنیٹ کرنے ہیں اور ہم اس کلاس میں چلیں گے اور پنکھے کی ہوایت نہیں تیز تھی کہ میری چھو پیپرز مغیرہ تھے بار بار اڑی جا رہے تھے ملک نیچے گری جا رہی ہیں چیزیں جو سرک کٹنگ بہت نہیں ہے ایک تیزیں سارے گٹنگ ہو چکے لیکن بس یہ گزر کا پورٹ کنیٹ تھی اور انسٹریپس کٹ کرنی تھی تو بس وہ کٹ کریں گے چکی سے لیتا اکنش موسیقی 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 اور جو سارا کام تھا کٹنگ تھی ہر چیز تھی ڈرائنگ جو سارے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جلی سے ون کلاس میں چلتے ہیں جو پپو کی کلاس ہے وہاں چلتے ہیں پیسٹنگ شروع کرتے ہیں یہ ہے پہلے بھی چیزیں لگئے ہیں لیکن یہ تھا two کلاس تھی پہلے کے three کلاس تھی شروع کرنے کی ان سے بڑی گھڑی ہو جائے گی اس لئے ان سب چیزوں کو تاریں گے اس کا بارڈر بھی چینج کرنا ہے جو بھی نیو بنایا ہے وہ سارا کچھ اس کو تار ہی ہے نوٹیس بورڈ کھالی کر لیا ہے اور اب بس پیسٹنگ کا کام ہے جب اسے پیسٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ تقریباً یہ جو رائٹ والا تھا کورنر وہ تو اچھا سے ڈیکوریٹ ہو گیا اور ہم نے پینسلز پہ در لکھ لیا تھے ویک آف دے دیس اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لکھے تھے میجک ورڈز جو ہوتا ہے تینک یو ایکسکیوز می اور یور ویلکم والے سارے لکھ لیا اس کے علاوہ جو لیفت سائیڈ پہ بنا ہوا ہے یہ ہے ووول ورڈز ہیں سو یہ ساری وہ چیزیں تھی جو ہم نے پہلے نوٹیس بورڈز نے اتاری اور یہ ہے فائنل لوک ابھی فائنل لیا ہے ہافٹ ٹیکوریٹ ہوا تھا کیونکہ یہ اب آف ہو گیا تھا سکول سے سو ابھی ہم لوگ کل آئیں گے دوبارہ اور آپ کے جو باقی کام رہ گیا ہے وہ کمپلیٹ کریں گے سو آج جو کام ہوا ہے وہ ہم نے نیچے سارا اس کے بانڈری بنا لی اور ایک لیفت کورنر بھی اس کا کر لیا ریکوریٹ اور رائٹ والا بھی اس کے علاوہ پھر ہم نے جو چیزیں مغیرہ کر لی ہیں بس اب کہتے ہیں اسے جوڑ نہیں ہے سو وہ بھی ہم لوگ زیادہ پنسر ایزیلی جوڑ لیتے ہیں ہیزیلی اسے جوڑتا رہتا ہے سو بس اب چکی ہو چکی ہے گھر چلتے ہیں ہم پکول کے گھر ہی جائیں گے پہلے تو جب اھی بھی ہے پکولوں کے سکول میں پتہ نہیں سکتا پھر جلیں گے جسٹاپوں کے لیے دیکھا دکھا دکھا میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں چلو بابا کیا ٹی ٹرچک نکوم ہے ٹرچک نکوم ہے اپنے کسی کام سے گئے رہے تھے تو وہ تو پوسیبل ہی تھا تو آکے دے کے جائے ہمیں کیونکہ ٹائم کافی لگ جانا تھا سو بس اس لئے اکشیر والے کو بلا لیا جلدی گھر چلتے ہیں اور گرمی بہت زیادہ تھی اس لئے آپ نے کہی تو سالہ سال رہنی ہے ہاں آرہ تو گرمی رہنی ہے آرہ اور گھر ہم پہنچ گئے اور دھوک اتنی زیادہ تیز تھی کہ پاؤں تک اور ہاتھ پاؤں دونوں جل رہے تھے اتنی تیز دھوک تھی سو بس اب گھر چلتے ہیں جلیلی پانی پیئیں گے اور بس ریسٹ کریں گے تھوڑا سا اور جو کام ہے تھوڑا بہت وہ کریں گے کھانا مگرہ کھائیں گے اور بس موگی دیکھ لیں گے جاتو دیکھتے ہیں آگے کیا کر رہے ہیں تھکاور ہو گئی تھی اس لئے کھانا کھانے کے بعد ہم نے جلیلی سے چائے بنالی اور چائے پی ہم لوگوں نے اس کے بعد ہم لوگ اندر روم میں چلے گئے تھے کیونکہ وہی بتائے ریسٹ کرنے کے لئے تھوڑی تھے سو بس اب ہم نے ساتھ مووی چلا رہی تھی مووی دیکھیں گے اور ابھی ہم نے لائٹس پر آف کر لی تھی اور مووی دیکھ رہے تھے اور اب ہم لوگ رات کا کھانا کھانے لگے ہیں اور پپا نے بنائی تھے مصر چاول اور مجھے تو بہت پسند ہے میرے تو فیورٹ ہے اور سو نائن او کلوک ہو چکے اور میں آگی ہوں گھر واپیس اور انکل ہمیں ڈروپ کر دیا تھا اور میں اپنا ولوگ بھی یہی ان کروں گی آئے ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعاوں میں ہمیشہ اجاد رکھیں